سپریم کورٹ لاو ریجسری میں آج بھی عدالت لگے گی کھوکر برادران، ہسپتالوں کے فضلے کو ٹھکانے لگانے روائل پام کلاب دیگرہ مقدمات پر سمات ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساخب نسار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ مقدمات پر سمات کرے گا عدالتی حکامات ہوا میں اڑا دیئے گئے جیلو کام حدکڑیاں لگا کر ڈائریکٹر سرگودہ یونیورسٹی سٹی ڈاکٹر اکٹرم کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کالرڈیالوجی لے کر آئے پروفیسر اکٹرم کو عرضہ قلب میں مبتلا ہونے کے باوجود حدکڑیاں لگائی گئیں سی این جی کی سپلائے پھر بند سی این جی کی فرامی آج سے دس جنوری تک بند رہ گی سوئی ناؤدرن کے علامی کے مطابق آر ایل این جی ٹرمینل کی سالانہ مرمت کی وجہ سے سی این جی بند رہ گی پیٹر لینا ہے تو ہیلمٹ پہن کے آؤ ہائی کوٹ نے بغیر ہیلمٹ پیٹرل دینے پر پابندی آج کر دی بنا ہیلمٹ ایندن دینے والا پمس سیل کر دیا جائے گا جسٹس علی اکبر فریشی ہیلمٹ پہنو پیٹرل لو پیٹرل پمس مالکان نے بھی نوٹس لگا دیئے نان سٹاپ مہنگائی نان روٹی بھی مہنگی نئے پاکستان میں نان روٹی کے لالے پڑ گئے کہیں گیس پریشر کہیں ایل پی جی اور لکڑی مہنگی ہونے کا رونا تنور مافیا بھی خود سر ہو گئے روٹی دو روپے مہنگی کر دی دس روپے والا نان اب بارہ روپے میں ملے گا گھروں سے گیس خائب باہر سے روٹی مہنگی عوام دوری عذیت سے دو چار شہ عالم مارکیٹ میں تجاوزات کا معاملہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا ظلہ انتظامی اور تاج اراملے سامنے پنجاب حکومت نے آٹھ رکنی کمیٹی بنا دی ایک ہفتے میں تمام ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت ڈی جی نیب لاہور کی جانب سے کھولی کے چہری کا انقاد سائلین نے ہاؤسنگ سیکٹر سے متعلق شکایات کے امبات لگا دیے ڈی جی نیب کی متاثرین کو انصاف کی فرامی کے لیے مکمل تعاون کی اقین دہانی شہزاد سلیم بولے نیب کمیشن صرف اور صرف ملک سے ایک کرپشن کا خاتمہ ہے عوام ملک سے بدنوانی کے خاتمے کے لیے نیب سے بھرپور تعاون کرے زیادہ کمائی کیوں کم بتائی رحیم سٹور انتظامیہ سے پوچھ گچ شروع ایف بی آر نے سیلز کی دوبارہ مانیٹرنگ شروع کر دی اس سے قبل ایف بی آر نے سیلز مانیٹرنگ کر کے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے ٹیکس آئیت کیا تھا سٹور انتظامیہ کا پچاس لاکھ کی ادائیگی کے بعد بکیا ٹیکس ادا کرنے سے انکار اور شہر میں آج بھی رہے گا سردی کا راجبر قرار ہلکی دھن کے ساتھ موسم سرد اور خوچٹ رہے گا ناکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت چار اور زیادہ سے زیادہ انیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے